موسیقی بہت شکریہ رنجی چوہن صاحب جیسا کہ بتایا گیا کس سے پہلے بھی فرد صاحب نے اور حسنین صاحب نے فرمایا کہ آج ہم تو سو تئیسوہ یوم پیدائش منارے غالب کا ظاہر بڑا آدمی ہے اور فرد صاحب نے جیسا کہا کہ بلکل ہمارے شہرک کے قریب جو ایک شخصیت ہو سکتی ہے اس کی خلاقی پہ بھی بات کی اور ظاہر اس کا غلغلہ اس کا غلبہ ساری دنیا پہ ہے یہ باتتے ہیں سب لوگ تو سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں میں جشنِ عدب کے ذمہ دار رنجیت چوہان صاحب اور خاص طور سے غالب اسٹیٹیوٹ کے ذمہ دار عذریت صاحب یہاں تشریف فرمائے ان تمام لوگوں کا شکریہ دھا کروں کہ انہوں نے ایک اور موقع ہمیں فراہم کیا اردو دنیا کے ایک ممتاز شائر پہ گفتگو کرنے کے لیے تقریباً دو سو سال سے کام ہو رہا ہے انجمنیں، تنظیمیں، اکادمیاں، تحقیقی براکز کام کر رہے ہیں، تشریح ہو رہی ہے، تفیم ہو رہی ہے تنقیدی سلسلہ جاری ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی فن کے اس سمندر میں غطہ لگا کے نکلتا ہے تو کچھ موتی لے کے باہر آتا ہے اور وہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اور یہ جو اس کی دائمی افادیت اور مانویت ہے یہ بلکل جاری اور ساری ہے اور آگے رہے گی جیسے بار بار کہا جاتا ہے میر اور غالب یہ دو ہی لوگ ہیں لیکن اس میں سے بیشتر ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ غالب کا جو غلبہ ہے وہ ظاہر ہے اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کی قادر الکلامی اور اس کی فنی حضبتوں کی ساری دنیا متعرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خاصہ ہے اور اختصاص ہے ان کا وہ ان کا نصر اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ خطوط غالب ظاہر ہے کہ وہ بلکل ابتدا کہی جا سکتی ہے نصر کی تو یہ آدمی کی اہمیت اور افادیت اور عظمت مسلم ہو جاتی ہے مزاجوں کا بھی فرق ہے کہ جو معاصرین ہیں اگر ہم اس کو ذرا سا ایک غور کریں تو آپ دیکھئے کہ ان کے معاصرین میں جو سب سے زیادہ چشمکیں ہیں اور سب سے زیادہ جو معاملات وہ ذوق کے ساتھ رہیں ذوق نے ساری زندگی شاہی ناز نخرے جھیلے مگر مزاجوں کا فرق دیکھئے کہ یہ آدمی شہزادے کے ایک سٹھویں یا بائیسویں شیر پہ جوتیاں بغل میں دبا کے دربار سے بغیر یہ سوچے سمجھے بھاگ لیا کہ اس گستاخی کی سزا موت ہو سکتی ہے تو یہ مزاجوں کا فرق ہے معاصرین سے اگر ہم اس کا ایک ایک سلسلہ دیکھیں تو تو یہ عظمت ہے اس آدمی کی اور جس طرح سے ظاہر ہے طبعہ طبائی ہوں یا حالی ہوں یا اس کے بعد بے خود دہلوی ہوں حاصرت مہانی ہوں وہاں سے لے کے اور مالک رام تک کالیداز گپتہ رضا تک اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عبد الرحمان بجنوری اور بینہ نیٹوری جیسے بہت سیکڑوں اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا تفہیم پہ تنقید پہ اور تحقیق اس سلسلے میں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آدمی بلا شبہ بڑا ہے ممتاز ہے قادر القلامی کا عالم یہ ہے کہ جیسے ابھی ان کے کچھ اشار بھی پڑھے گئے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی شائری کر رہا ہے بلکہ یہ لگتا ہے کہ لفظوں سے اور تقنیق سے کھیل رہا ہے یہ شخص تو یہ کمال ہے اس آدمی کی قادر القلامی کا بہت بڑی شخصی عزاج کی ہمارے عہد کی محترم فراتِ ساتھ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ظاہر اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے تو ان سے پہلا میرا یہی ایک وہ رہے گی گزارش کے ایک بڑے شائر کے حصیت سے آپ اس بڑے شائر کو کس طرح دیکھتے ہیں فراتِ ساتھ صاحب مرزا غالب ہمارے دوست اور ہمارے ہم نشین اور جو بھی کہا جائے جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دو بڑے شائر جو ہمارے ہیں میر صاحب، میر تقی میر اور مرزا غالب تو حالکہ میر صاحب نے اردو شائری کی بنیاد مستحقم کی اور اس میں بڑی شائری کے امکان پیدا کیے یہ سچتے بڑا کارنامہ میر تقی میر کا ہے اور لیکن ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تو ہے بڑے روب داب والا معاملہ ہے کہ میر کا ذگر آتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک عدب اور ایک سربس حجود ہونے والی کی افیت پیدا ہوتی ہے بتقلیفی کا تعلق ان سے قائم نہیں ہوتا ہمارا جبکہ غالب کے بامرہ مجیم معاملہ یہ ہے کہ غالب کے بارے میں جو ان کے رشتداریاں قائم کی گئیں اور طرح طرح کے رشتے ججا غالب اور اس طرح کے جو یہ ایک جو انٹیمیسی غالب کے ساتھ ہماری تعذیبی سطح پر اور عدبی سطح پر پیدا ہوئی ہے وہ ایک غیر معمولی مذہر ہے ہماری عدبی تاریخ کا اور عدبی کلچر کا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غالب جو زندگی گزاری ہے وہ بلکل عام انسانوں کی زندگی ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کوئی ماوریت نظر نہیں آتی کوئی ایسا ایسا شخص نہیں نظر آتا جو بہت آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہو اور وہاں سے اپنے ہونے کے تماشے دکھا رہا ہو بلکل ہمارے درمیان ایک شخص ہے جو تمام برائیاں جس کے اندر بھی ہیں اور جو کجرویاں ہیں اور گمرہیاں بھی ہیں جو بھی بلدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی طور پر جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں غالب کے اندر مذہر تخلیقی جو جودت تباہ اگر نہ ہوتی غالب کیاں اور جو چمک ہے اور دمک ہے اور جو جل باریزی ہے وہ نہ ہوتا تو غالب بیسے بڑا معمولی آدمی نظر آتے ہیں جن کے ہاں سماجی طور پر کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہم کسی آدمی کے بارے میں نہ سوچ سکتے ہوں لیکن یہ ان کی بے پناہ تخلیقی جوہر تھا ان کا کہ بادشاہ سے لے کے اور عام آدمی تک ان کے روب میں اور ان کے جلال میں رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم غالب کو بہت قریب محسوس کرتے ہیں اپنے اور میرے خیال سے یہ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ غالب جو ہمیں ہم سے رابطے میں آتے ہیں وہ بہی غالب ہیں جو بلکل ہماری طرح جنہوں نے زندگی پسر کی اور انہیں پابندیوں کے ساتھ زندگی گزاری انہیں محرومیوں کے ساتھ جس سے عام انسان اس دنیا میں جس کے شکار ہوتے ہیں تو یہ ایک ہمیں نے زندگی مرزا غالب کی زندگی کا جو سب سے پہلا جو نقش ہمارے ذہنوں پر اوپرتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے ایک ایک معاشرے کی تمام قیود میں جکلا ہوا اس کی زنجیروں میں جکلا ہوا ایک شخص ہے اور اس کے ہاں کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں اور کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور ایک بے پناہ عوت تھے ظاہر ہونے کی اور اپنے آپ کو تخلی کی طور پر مستحقم کرنے کی لیکن اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں ہیں شہرتیں کہیں اور باتی جا رہی ہیں اور حاصل کی جا رہی ہیں غالب ہمنامی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے باوجود کی اپنے آہد کا سب سے زیادہ تخلی کی ذہن ہونے کی وہ دربار میں اور دوسری جگہوں پر عمرہ کے ہاں دوسرے لوگوں کی ایک کا استقبال ہو رہا ہے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے اور غالب اپنے گوشے عزلت میں گریہ کنا ہے تو یہ معاشی طور پر معاشی بدحالی اور جو سماجی اور اخلاقی جبر اور اندر کی جو بہچینیاں ہیں جو استراب ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے وہ آدمی انہی محدودیتوں میں انہی حدود میں جی رہا ہے جس میں ہم سب جیتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے پہلے ہماری شاعری میں جو صورت نظر آتی ہے کہ اس میں انسان اور انسانی معاملات جو ہیں زیادہ تر علامتی سطح پر ظاہر کی جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں غالب نے اس پورے تخیلاتی جو کائنات تھی اردو شاعری کے اس میں ایک ذاتی انصر داخل کیا وجود کی گرمی کا اور اس کی استراب کی اس کی جو بیچینی ہے اس کو ایک حصی سطح پر شاعری میں داخل کیا اور اسی وجہ سے وہ شاعری جو ہے اس میں اتنا سچاپن مجھے ہمیں محسوس ہوتا ہے تو ایک طرف تو بے انتہا بے پناہ بے محابہ تخیل ہے جو شروع کی شاعری غالب کی ہے اس میں جس طرح سے انہوں نے لفظوں کو بالکل آسمانی مخلوق کے طور پر بڑھتا ہے اور وہ اس میں سے بہت کم ایسا ہے جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہوا جب تک کہ آپ لفظوں کو کہ معنوی انصلاقات کی گھرائیوں میں نہ اتریں اس وقت تک ہم اس غالب کے اس ابتدائی کلام کو ہمارے لئے محمل ہے بلکل ہم اس کی دنیا میں اس کے معنوی جہاد میں اتر نہیں سکتے لیکن دوسری طرف سہل ممتنہ کا کمال بھی غالب کیا ہے کہ آپ اتنا سہل ہے کہ وہ معلوم ہو کہ آپ بھی کہ سکتے ہیں جو سہل ممتنہ کے لئے کہا گیا ہے تو یہ دونوں ایکسٹیم سے ہیں اور دونوں ایکسٹیم پر غالب اپنی پہچان قائم کرتے ہیں اور اپنی وجود کی جو خلاقی ہے اس کا ثبوت دیتے ہیں تو یہ جو دو دو نفیوں کو یا دو ثباتوں کو یقجہ کرنے کا جو عمل تھا غالب کے ہاں وہ بہت غیر معمولی ان کا وصف ہے تو ہم یہاں ایک بات یہ دیکھتے ہیں کہ غالب یا کوئی بھی شاعر یا بیشتر شاعر یا فنکار جو ہوتے ہیں وہ اپنے ان کی ایک زمان میں وہ ہوتے ہیں ایک زمان کے کلچر میں ہوتے ہیں ایک معاشرے میں ہوتے ہیں تو ان کی جو معنویت ہوتی ہے وہ دیالہ تر اپنے کلچر میں ہوتی ہے اپنے معاشرے میں ہوتی ہے اس لئے کی وہ ایک خاص ہر شاعر خاص طور پر جو لفظوں میں اپنی تقلیقیت کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ان لفظوں کی بھی اپنی ایک ان کے حوالے ہوتے ہیں سیاق سواق ہوتا ہے اپنا کانٹیکسچول ایک چیز ہوتی ہے جس میں رہ کر وہ اپنی معنویت قائم کرتے ہیں لیکن کچھ دنیا میں ایسے فنکار نظر آتے ہیں کچھ جو اپنی جو کلچرل بیریئرز ہیں جو ثقافتی اور معاشرتی جو رکاوٹیں ہیں ان کو پار کر کے ساری دنیا کے لیے ایک بامانی ہو جاتے ہیں جو ٹرانسین کرتے ہیں ان بیریئرز کو کلچرل بیریئرز کو اس لئے کی یہ سارے جو منطقے اور جو دائرے بنے ہیں ثقافت کے اور معاشروں کے وہ دغرافیائی فاصلوں کے وجہ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود جب جب ساری دنیا میں آمد اور آمد اور اخت بہت کم تھی اور کومنیکیشن اور ترسیل کے ذہرائے بہت محدود تھے اس وقت بھی ایک عالمی کلچر موجود تھا وہ ہمیشہ سے رہا ہے جب سے پانچ دہ ہزار دہ ہزار سال کی جو انسانی تاریخ ہے تحذیبی تاریخ ہے اس میں آسلوں کے ہونے کے باوجود ایک ایسی سطح ثقافت کی اور زباندانی کی موجود رہی ہے جس میں کہ تمام مختلف زمانوں کے لوگ شریک رہے ہوں جہاں ایران میں حافظ شیر کر رہے ہیں اور یہاں ہندوستان میں کالیداز کر رہے ہیں تو وہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں نہ خو سکتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ ان کا نام سنا ہے لیکن ایک عمومی انسانی ثقافتی صورتحال ہمیشہ رہی ہے تو وہ اس وجہ سے رہی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اپنے اپنی زمین کے کشش سخل کو پار کر کے ایک عمومی ثقافتی افق میں داخل ہو جاتا ہے تو غالب بھی ہمارے انشائروں میں ہیں امیر صاحب اس کے زیادہ مستحق ہیں لیکن امیر کا کلام جتنا پھیلا ہوا ہے اور ابھی اس کی تفہیم بہت کم ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اور پھر یہ کہ امیر صاحب کے ہاں جو خاموشیاں ہیں وہ بہت ان کی بنیاد خاموشیوں پر ہے جبکہ غالب کے بیشتر شہر جو ہیں وہ آواز پر مبنی ہیں تو اسی لیے وہ زیادہ ہمیں ہمارے زیادہ قریب آ جاتے ہیں اور وہ ان کی آواز زیادہ تیزی سے زیادہ صورت کے ساتھ تیزی سے اور زیادہ بلندی سے ہم تک پہنچتی ہے تو غالب نے اور دوسری بات یہ بھی کہ جس زمانے میں غالب تھے امیر صاحب جس زمانے میں تھے وہ ایک طرح کے ٹھہراؤں کا زمانہ تھا اور کم رفتاری کا زمانہ تھا غالب کیاں رفتار بڑھنی شروع ہو گئی جب غالب زندگی ان کی اپنے نقطہ عبرود پر پہنچی تھی ٹھارہ سو تیس وغیرہ کی آس پار تو وہ ان کو جانے کا موقع ملا کلکتہ اور وہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے دلی کے ملت دلی اور سارا ہندوستان باقی اور کلکتہ وہ بالکل دو مختلف علاقے بن گئے تھے اس لئے کہ جو انڈسٹریل ریولیشن کی پہلی جو دھمک تھی وہ کلکتہ میں اس کی گونج محسوس کی غالب نے اور دیکھا بھی اس منظر کو کہ سٹیم انجن چل رہا ہے اور لفظ بہت انہوں نے مسلمی میں اپنی اس کا ذیر بھی کیا گا اور اپنے خطوطوں بھی کیا ہے کہ یہ دنیا بالکل مختلف ان کو نظر آئی اور حرکت جو ہے وہ یہاں زیادہ زیادہ حرکت کیا دی آپ گھوڑے سے دوڑ سکتے ہیں لیکن وہ جو دخانی جہاز وہ اس کو دیکھ کے غالب کی دنیا تبدیل ہو گئی بالکل اور تو دو حرکتوں کے علاقوں میں غالب رہا ہے اس کے بعد تو یہ ایک زمانہ تھا جب ساری دنیا میں آپ دیکھئے یہ غالبی زمانے میں ہندوستان میں اردو میں اور فارسی میں شارع کر رہے تھے اس کی وقت فرانس میں چارلس بادلیر اور انگلینڈ میں رومانٹک ورٹس ورٹھ اور شیلی اور کیٹس وغیرہ اور یہی وہ زمانہ تھا جبکہ بڑی بڑی اجازہ دنیا میں جو فرائیٹ ڈین سیکولوجی اور مارکسین مارکسزم ڈیریکٹکل میٹریلزم اور ڈاروین کی ارجن اف اسپیشیز یہ جو فنڈمنٹل ریولیشنز ہوئے ہیں کائنات کے بارے میں انسانی تو وہ ہو رہے تھے تو غالب جہاں وہ دنیا میں جو نئی علمی کائنات پیدا ہو رہے تھی اس کا حصہ معلوم ہوتے ہیں بے شک یہ غیر ارادی طور پر غالب نہیں جانتے تھے کہ انگلینڈ میں کوئی بہت بڑا ریشنلسٹ مومنٹ چل رہا ہے یا اس کے مقابلے میں کوئی رومانٹک مومنٹ ہے جو انگریزی میں چل رہا ہے یا چاس بادلکیاں سمبولیزم کا مومنٹ چل رہا ہے لیکن تخلیقیت کی اسی سطح پر اور اسی توانائی کے ساتھ جس وقت غالب جو سوالات قائم کر رہتے ہیں ساری دنیا پر اور ساری دنیا کے علم پر اور علم کو حاصل کرنے کے ذرائع پر تو وجود پر اس کی معنویت پر کائنات کے سسلے میں جو ان کی کوئیشننگ تھی اور ان کی جو استحفام تھا تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی روح تھی جو اس وقت ساری دنیا میں مغرب اور مچھلک میں سرائط کیے ہوئے تھی اکسا روح اخلیقیت کی اور ذہنی ایک رجسس کی جو جس کا حصہ غالب بھی ہوئے اب جیسے ایک ریشنلسٹک جو غالب کیا جو قیشننگ ہے اب ایک شیر غالب کا جیسے عام طور پر میں نے کسی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے بڑے محترم شاعر ہے شوک باج پہ یہ اندھی کے تو انہوں نے ایک جگہ کہا کہ غالب نے یہ شیر کہا ہے کہ یہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں تو یہ دین اور دل دونوں کو ریجٹ کرنے کا یا اس پر ایک طرح کا صحیح بات تنس کا رویہ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ریشنلسک مومنٹ تھا جو ہر چیز پر سوالیا نشان قائم کر رہا تھا یورپ میں وہ اس کا اثر معلوم ہوتا ہے جبکی یہ آپ سرسری نگاہ ڈالیں گے تو یہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن چونکہ ان کے سامنے ہماری اپنی جو دیسی ریشنلزم ہے اس کی تاریخ نہیں ہے اس لئے ان کی سمجھ میں نہیں آگئے غالب تک یہ بات کیسے پہنچی صحیح بات لیکن ہمارے ہاں خود قبیر کی ہاں دیکھ لیجیے آپ تو جو یہ بھکتی کا اور تصوف کا ملا جلا جو کلچر پیدا ہوا تھا اس میں جو ظاہری ماددی حد بندیاں ہیں ان کو توڑنے کی ایک بہت رویش بہت عام نظر آتی تو دین ان کے ہاں بھی دین جو ہے ظاہری دین ظاہری مذہب اس کا انکار جہاں غالب قبیر کیا نظر آتا ہے اور دوسرے شاعروں کیاں فارسی کے اور اردو کے اور سنسکت میں تو یہ وہاں سے آیا یہ کسی یورپی ریشنلیس مومنٹ کا اثر نہیں ہے یہ غالب کا اپنا جو ان کی اپنی روایت سے اور ان کی اپنی تہذیبی روایت سے حاصل ہو ہے تو یہ تو چاہ لیکن اس کے سطح جیسے آؤٹ گرو کیا اپنی جو کلچر جو 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 توڑ کے اور ایک اپنا ایک الگ آسمان قائم کیا تو یہ بہت بڑا معنیت کا ہمارے لئے غالب کی معنیت کا ایک بہت بڑا ایک اساس ہے اس کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے ویسٹ کا معاملہ کیا ہے مغرب کا کہ اپنے نشے میں اپنے طاقت میں اپنی تو ان کو ابھی تک کوئی ضرورت نہیں تھی کی وہ اندوستان یا دوسرے جو مشرق کے ممالک ہیں ان کی شاعری اور ان کا عدب اس کی اہمیت کو محسوس کریں لیکن دیر دیر یہ چیز اب بہت سے لوگ وہاں پر یورپ میں اور ہمیرکا میں جو گورے خاص طور پر ان کے ہاں یہ احساس اب دیر دیر آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی فارسی میں اور سنسکت میں اور اردو میں جو شاعری کی کی اس کی اپنی الگ بنیاد ہیں جو وہاں سے الگ ہیں تو یہ چیز اب عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ غالب اندوستان کے لاوہ کہا تو لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ان کو ضرورتی نہیں کسی اور کو دیکھنے موتی مادی ویسے روحانی طاقت کا سلسلہ بھی شروع ہو پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ایسے نہیں مانتے لوگ جب ان پر کوئی ذر پڑتی ہے تب وہ روشنی اندر سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بہت اچھی کچھ باتیں کی اس طرف اشارہ کیا فرح سامنے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان اس زمانے میں جو ترقیاتی ایک سلسلہ تھا اور جو دو دھارے اور دو کیفیت ہیں بالکل ایک نئی ان کے سامنے آئیں تو ظاہر غالب نے اس سے بہت کچھ حقص کیا بہت کچھ آتم سات کیا اور اس کے بعد وہ سب ان کی شائری کا حصہ ہوئے تو بلا شبہ زبان پہ بھی بات کی انہوں نے شروع میں کس طرح ایک بڑی سقیل اور ایسی فارسی آمید زبان ہے غالب کی اور اس پہ بڑا ناز بھی کرتے ہیں وہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ظاہر آگئی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدہ انقعہ ہے اپنے آلوی تقریر کا تو اس پہ ناز کر رہے ہیں اس پہ انہیں فخر ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی بلکل حق ہے اس آدمی کو فخر کرنے کا کیونکہ معاصرین اکثر ان سے یہ شکایت کرتے تھے کہ صاحب آپ کا کہ ہوا یا تو غالب آپ سمجھیں یا اللہ سمجھے تو ظاہر بات جواب میں انہوں نے یہ کہ آپ کتنی بھی ذہانتیں مجتمع کر لیں کیسے عالم اور فاضل لے آئے لیکن میرا جو مدعا ہے وہ اتنا انقا ہے ایسا نایاب ہے اس پرندے کی طرح ہے کہ جو ہاتھ آنا مشکل ہے جس کا شکار نہیں کیا جا سکتا حالان کہ بہت سارے ایسے اور دوسرے معاملات بھی ہیں اگر سقالت پہ بات کریں جیسا فرح صاحب نے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے زبان کو آسان بھی کیا اور اتنا آسان کر دیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے یہاں تک بات آتی ہے صبح جانی ہائے میں سمجھانے کی کوشش کی میں ایک اور ذرا سا ان کی شاعری اور ان کی شخصیت کے حوالے سے یہ جانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے انہوں نے ساری زندگی قلاشی اور غربت اور افلاس میں گزاری کئی دفعہ ازوتا تھا کہ شراب کے پیسے بھی نہیں ہیں اور جو زندگی کی دوسری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے دوست بھی کہاں تک مدد کریں گے ظاہر بات ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وظیفے کے لیے کیسا کیسا مارا پھرا ہے وہ شخص اس کو پتا تھا کہ بادشاہ کدھر سے گزرے گا اور مجھے مر گئیں اور ظاہر ایک بھانجے کو لے کے پالتے ہیں وہ بھی بہت دن وں کے بعد اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود ظاہر ہار ماننے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا غلبہ ہے اور جیسا فرد صاحب نے فرمایا تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ جو ایک ذرافت کا اور شوخی کا جو انصر ہے ان کی شاعری میں جو ظاہر بات ہے کہ جا بجا دیکھنے کو یہاں دو دو موڈل ہیں میر صاحب کا اے غارب کا میر تقیمیر کیا آپ کو غلب ایک اکلیف کو برداشت کرنے کی اور اس کو اندر جذب کر لینے کی کیفیت ہے تو وہ حالان کہ میر صاحب زیادہ انہیں بکھراو دیکھا کہ وہ زمانہ جو تھا وہ تو بہت زیادہ انتشار کے زمانہ تھا تو ان کو کبھی گھر محصر نہیں ہوا جت بھک لوگوں کے محصر ہوتا تھا لیکن وہ مارے مارے پھرتے رہے ایک راجہ کی نوکری کر رہے ہیں پھر دوسرے امیر کی ہاں پھر ان کی ہاں تو پیس چالیس سال پورے ان کے تربدری میں گزرے لیکن ان کی یہاں وہ ایک جذب کی کی کیفیت تھی تو وہ اپنے ساری تکلیفوں کو اور جو تجربہ ان کا وہ ٹکراؤ کا دنیا زمانے سے وہ اس کو اپنے اندر اتار کے پھر وہ ایک درد مندی کی کی کیفیت ان کے ہاں جو پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں اور میرٹا غالب کی ہاں جو یہ ذاتی جو ملہ میر کی ہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ایک تکلیف کا معاملہ ہے وہ ہے ایک استہجاب کا ایک حیرت کا معاملہ ہے کہ دنیا ہے کیا لب یہاں کسی کو خدم ایک لمحہ قرار نہیں ہے کوئی صورت ہے جو سالم نہیں ہے کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو اپنی پوری پہجان قائم کر پا رہی ہو ہر چیز تیز ہوا میں بکھری جا رہی ہے کوئی ایک مرکز نہیں ہے جہاں پر لوگ یقجہ ہو جائیں مشتمہ ہو جائیں تو وہ استہجاب زیادہ ہے ذاتی زندگی کا دکھ اتنا نہیں وقت کا بہاو ہے اس میں بہر جلے جانے کی اور کوئی لنگر نہ ہونے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے تھاملے آدمی اور جہاں پر وہ اس بہاو سے بچ سکے تو اس پوری انسانی وجود کی ایک عجیب سی جو جو جسے ہم اگلی عزیم کہتے ہیں اس کا تجربہ زیادہ ہے میر کی غالب کی ہاں ذاتی ذکھ بہت ہیں جیسے بچوں کا مر جانا سات بچوں کا جب کی اور پھر یہ کہ غالب جو رویہ ہے دنیا کے لیے وہ دنیا کو حاصل کرنے کا ہے دنیا کو تر کرنے کا نہیں ہے میر کے ہاں تر کا معاملہ ہے تو لیکن مل نہیں رہی ہیں وہ عزت بچاتے ہیں اور امیری بچاتے ہیں وظیفہ بخار دربار میں رسائی بچاتے ہیں اور اچھے کپڑے بھی پہنا چاہتے ہیں اچھا کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں ساری جو اچھی چیزیں ہے زندگی کی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی محرومی کا دکھ جو ہے غالب کیا وہ بہت رو قسم کا دکھ ہے وہ کچھا اور بہت محسوس ہوتا ہے اس کی آنش آتی بھی محسوس ہوتی ہیں بلکل صحیح بات تو لیکن غالب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز ان کو ودیت کی گئی تھی وٹ اور جو ہیومر تھا تو اگر غالب ہیومر نے اپنے حص سے مزا کو ایک اس کے اس کے بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا اس سے بچنے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ غالب جو ہیں وہ غالب کے جو مقبول ہونے کی اور زیادہ ہمارے لیے ہمارے اپنے محسوس ہونے کی جو وجہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ انسانی سطح پر رہ کے بات کر رہے ہیں میر صاحب سے بہت تیز ترار بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں اور اس کی ذہانت ہے جیسا میں نے ابھی ارز کیا کہ اسے معلوم ہے کہ یہ میری ضرورت پوری ہونی ہے بہت اچھی باتیں فرح صاحب نے بتائیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ میر صاحب کے یہاں ایک وقار ہے ایک تہذیب ہے محبت کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے لیکن غالب کے یہاں ظاہر باتیں وہ سب نہیں ہیں ان کی محبوبہ میں انہیں اپنی کمیہ بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ بلکل کسی لحاظ کسی مروت کے قائل نہیں ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر اترے مستی ایک دن تو میر صاحب تو بہت شریف آدمی ہے بچارے ہاتھ باندے کھڑے محبوب کے سامنے مگر غالب کی مجھے اجازت دیجئے کہ یہ ایاری ہے زہانت سے آگے قدم کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تمام کمیاں بھی اس کو نظر آ رہی ہیں اس کا محبوب کوئی ایسا کوئی نمونہ نہیں ہے اس نے کامل کا کساب ہاتھ باندے کھڑا اور کہہ رہا کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے غالب جو ہیں وہ تو عشق محمد اللہ پیٹ کے اس جذبے کو غالب کیا تو مدع گھڑا ہے غالب نے فرد بھائی مجھے ایک بات محسوس ہو رہی اور ایک مطابقت اور ایک مماثلت نظر آ رہی یہاں آپ میں اور غالب میں اور آپ شاید نومان بھائی بیٹھی تمام لوگ اس بات کا اتفاق کریں کہ غالب کو ظاہر بات ہے کہ وہ ان رسومات میں اس لحاظ میں اس مروت میں اور اس کہیے اس کا یقین نہیں ہے وہ سیدھے سیدھے بات کر رہا ہے اس نے کہا ہے کہ ورنہ ہم چھڑھیں گے رکھ کر اس نے مستی ایک دن دھول دھول دھپا تک کی نوپت آجاتی دھول دھول سے مجھے یہ مماثلت فرح صاحب کے اس شیر میں نظر آئی کہ پڑھا لکھا معشوق تو ظاہر بات ہے اور جیسا انہوں نے کہا تھا کہ غالب تو ہمارے اندر زندہ ہے اور سب سے جو قریب کی ایک رگ ہے ہماری اس رگ میں اس کا آواز ہے نواز ہے اور رہتا ہے اور ظاہر یہ جو ساری خلاقی ہے ساری تخلیقی ایک ہنرمندی ہے اور صلاحیت ہے یہ کہیں نہ کہیں تو یہ درد اور قدر مشترک ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہم نے غالب کے ذرافت اور شوخی پر بھی بات کی جو ان کے زندگی کے اور دوسرے مسائل تھے ان پہ بھی بات کی لفظوں کے برطنے کے اور ڈکشن کے بارے میں یا اس کا جو ایک خاص انداز ہے اور جیسا فرح صاحب نے کہا تھا کہ سقالت سے اور بلکل یہ سلاست تک دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے آخر درد کی دوا کیا ہے ہمیں مشتاق اور وہ بیدار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے میں بھی موہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کے مدہ یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے کیا انہیں اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ یہ آنے والا وقت یہ مشکل پسندی کا نہیں ہے اپنے اظہار کی سطحے نہیں نہیں یہ اصل میں ہمارے یہ جو پیجید کی ہے اور سلاست ہے یہ کوئی دائیں میں لب ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل علایدہ ہوں حضرت دونوں ایک دوسرے میں بھی آ سکتی ہیں جہاں بھی آپ پیجید فکر آپ کی ہے اگر تو اس کے لیے آپ کو جیسا کہ بعد میں غالب کے ہاں جو یہ جو پرانا جو جس کو نینی چھوڑ دیا تھا غیر مطلب الکلام اس کو جب چھپا تو معلوم کہ غالب کے ہاں تخیل کی جو پرواز ہے وہ کہاں کہاں تک کر سکتا ہے کوئی ذہن تو لیمیٹس آف امجنیشن ہمیں نظر آتی ہیں غالب کے ہاں اور پھر یہ پیجدگی اور سلاست جو ہے مہارا نزدیک ایسی دو بلینکٹ ٹرنس نہیں ہیں کہ ایک چیز پیجدگی ہوگی یا صرف سلاست ہوگی پھر یہ کہ سلاست بھی ہم کہتے نا جیسے سہل ممتنہ ہے سہل ممتنہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سہل کلام ہے سہل کے ممتنہ آسان نہیں ہے لیکن اس میں گرہیں اپنی الگ پیدا ہوتی ہیں بظاہر کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا ہے جو ہمیں لوگت میں جس کے معنی نہ ملیں یا ہم جس کو جو ہماری فہم سے والا تر ہو لیکن معنوی لحاظ سے اس کے اندر ایسے ستہیں ہوتی ہیں اور ایسی باریکیاں ہوتی ہیں جو بہت اندر اترنے کے بعد ہم اس تک پہنچ باتے ہیں جو پوچھا کہ گل کو کتنا سبات بلکل سامنے گئے لیکن پورا جہان مانی ہمارے یہاں غالب جو ایک خاص بات ہے جو نفی اس بات کشید کرنا یہ ایک جو ان کی ویٹ سے ہی ایک منطلق چیز ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشس یک نفس برخ سے کرتے ہیں روشن شم میں ماتم خانہ ہم تو یہ ہے ایک تو یہ کی آزاد آزادوں یہ اسطلاع جو ہے یہ آزاد کون لوگ ہیں تو آزاد وہ لوگ ہیں جو جن کو کسی بھی کام کے انجام سے کوئی تعلق نہیں ہے حال جنہوں نے اپنے آپ کو چیزوں کی جو حدیں ہیں ان سے دور کر لیا معورہ کر لیا ہے اور کوئی بھی فکر کوئی بھی جذبہ ان کو پابند نہیں کرتا اپنا تو ایسے لوگ ہیں یہ ان کی جو غم نشینی تھی یا ماتم گزینی تھی غالب کی اس نے سکھایا ان کو کہ اس اندھیرے کو ہی روشنی میں تبدیل کر دو جی اب جیسے برک کی میری تعمیر میں مزمر ہے ایک سور خرابی کی کیا بات ہے برک خرمن کا ہے خون گرم دہکان کا وہی اس کے کھلیان کے اوپر بجلی کی طرح گر رہا ہے تو لیکن یہ عرفان جو ہے کی چیزوں کی ماہیت تھی ان کی تباہی کی بنیاد بلکل آزاد ہو جاتے ہیں ان کی پابندی سے اور ان کے محکوم ہونے کیا بات اور ایک عجیب غریب شیر جس طرح سے بہت کم لوگ میرے خواہر سے عدب پڑھنے والے تو ہر روانے میں دس پندر لوگ تو ہوتے بیس پتیس لوگ باقی تو سی دو دو کی بات کرنے والے ہوتے ہیں تو صحیح بات اب دیکھئے ایک شیر مجھے اکثر میں پڑھتا ہوں کی بیضہ آسا ننگ بالوں پر ہے یہ کنج قفص کیا بات ہے اس سرے نو زندگی ہو گر رہا ہو جائی کیا بات ہے باہ سب دیکھئے بیضہ آسا انڈا جو ہے وہ کہہ کنج قفص ہے یہ دنیا جو ہے ایسا کنج قفص جس طرح سے بیضہ ہوتا انڈا ہوتا ہے انڈے میں کیا ایک وہ جو امبریو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ڈیولپ ہوتا ہے پھر وہ شل جو ہے اس کو توڑ کے بہا نکال آتا ہے بہت لوگوں نے دیکھا مرگی کینڈے سے چوزہ نکلتے ہوئے تو اسی سے غالب نے یہ شیر بنایا ہے کہ جب زندگی مکمل ہو جاتی ہے تو وہ خود اپنی قوت سے اس کا باہر کا شل جو ہے اس کے قیعت خانے کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کنج قفص خود اس کے اندر رہائی کی آمد رہائی کا مشدہ بھی پشیدہ ہے تو نفی سے جس طرح سے کشید کی ہے اس بات یہ بہت حیرت کی بات ہے غالب کی اور بہت ان کی یونیکنس جو ہے اس کا بہت بڑا مدار ہے اس بات پر کیا بہت اچھی بات کی ابھی فرح صاحب نے کہ انہوں نے نفی سے اسبات کو کشید کیا یعنی محرومی کو انہوں نے ایک طریقے کا انعام بنا لیا وہ جو ہے نا وہ آپدہ کو افسر بنانے مالا تو قطعی طور پر یہ ہمارے آج کے جو راجنیتگی ہیں یہ بھی غالب سے کم تھوڑی ہیں کہ کس طرح آسانی سے یہ چیزوں کو کس طرح افسر بنا دیتے تو یہ اس ذہین آدمی کا کمال تھا کہ اس نے بھی نفی سے اسبات کو کشید کیا اور جہاں جس چیز کے امکانات نہیں تھے وہ امکانات پیدا کیے یہ اس کی ذہانت تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظوں کا بازگر تھا وہ آدمی اور آپ جانتے ہیں کہ جب لفظ کسی جانکار کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ رقص کرتے ہیں بات کرتے ہیں ایک تصویر بناتے ہیں تو یہ غالب کا کمال تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ شریف آدمی بہت اچھا شیر نہیں کہہ سکتا یہ بھی ایک معاملہ ہے اور غالب نے یہ ثابت کر دیا کہ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے کہ وہ ذہین ترین بدماش ترین آدمی ہے کہ جس نے لفظوں کو برتنے کا جو فن تھا جو اس کا کمال تھا اس کو کمال تک اور روش تک اس نے پہنچایا اور اسی لئے غالی بات غالب ہے دوسرا کمال اور اس کا یہ ہے فرد بائیس بات سے اتفاق کریں کہ میر صاحب ہمارے بہت شریف آدمی تھے اور ظاہر بات ہے کہ چار پات دیوان ہزار ہا اشار کئی جگہ آپ کو یہ بھی شکایت ہے کہ مماثلت ہو رہی ہے مطابقت ہو رہی ہے یہ موضوع بار بار ریپیٹ ہو رہا آپ یہ بھی شکایت کر سکتے ہیں وہاں لیکن یہ ظالم آدمی تھا کہ اس نے سارا کٹ کے پھیک دیا اور ایک بہت چھوٹا سا دیوان ایک بڑا مختصر سا دیوان جس کو آپ کڑا انتخاب جا سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ اتنا کڑا انتخاب پیش کریں گے تو پھر صدی چاہیے اس آدمی کے اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے جو وہ بنا کے گیا ہے آپ شاید میری اس بات سے فرح صاحب اتفاق کریں کہ وہ جو انتخاب کیا گیا ہے اور اس میں کڑائی کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ بھی غالب کو غالب بنات ہے غالب کا معاملہ یہ تھا جتنا ان کیا عقل اور جذبے ان دونوں کی تقریباً برابر برابر بدیت پہ تھے تو میرا میں جس طرح سے دیکھتا ہوں شائری کو تو شائر کا جو جو پروسس ہے تنکنگ کا وہ وہی ہوتا ہے جو سائنس دنہ کا ہوتا ہے آپ رویشن مشاہدہ اور مشاہدے سے محفروضہ اور محفروضے سے ایک عام اصول اخص کرنا تو یہ غالب نے بہت کیا یہ کام اور وہ ان کا دماغ جو ہے وہ رہا آباد عالم اہل حمد کے نہ ہونے سے بھرے ہیں جس قدر جام و صبو میں خانہ خالی ہے اب دیکھئے کہ اب آپ کہیں جائیے شراب خانے میں اگر گلاس بھلے ہوئے رکھے میں ہو تو اسے کیا آپ سوچیں گے کہ پینے والے نہیں ہیں اگر پینے والے ہوتے تو یہ گلاس خالی ہوتے تو غالب کیا جو یہ انفرنس دراؤ کرنے کا جو اس کے ذہن ہے کہ مجاہدہ دیکھا کہ یہ ہے تو پہلا مصرہ کیا لگائے پھر یہ ایک observation ہے کہ اگر گلاس کھالی ہیں کسی بھی مخانے میں اس کے مطلب پینے والے نہیں ہیں پینے والے نہیں ہیں اس کے مطلب حیمت نہیں ہے تو دنیا اس کو ایک دنیا پہ منطبق کر دیا کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے استعمال نہیں کی گئی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ کمزوری ہے بجدلی ہے لوگوں کی پیوں شراب اگر خون بھی دیکھ چار یہ شیشہ ہو قدہ ہو قدہ ہو سبو کیا ہے تو یہ جو observation کی قوت تھی وہ آلیب کہیں کہیں وہ بہت دور تک نکل جاتے تھے اور چونکہ عام لوگ جو ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ تخیل کی اس پرواز کے پیشے بیچھے جا کے اس وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک وہ پہنچا ہے تو اسی لئے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے غالب نے یہ ایک بہت دلچسپ معاملہ ہے کہ پروفیسر مجیب تھے جو جامعہ کے بہت دنوں تک انہیں دو ملامین لکھے غالب پر تو وہ ہی کہتے ہیں کہ غالب نے جو مہتدابل دیوان غالب کا ہے اور جس میں ایسے شیر ہیں جو عام طور پر تھوڑے کم ذہن لوگوں کو بھی دہانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ تو نے کہ یہ غالب نے اپنی اصل جو جو اپنا تخلیقی صلاحیت اسے سمجھوڑا کیا وہ مانتے ہی نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پچیس سال تک کلام ہی غالب ہیں اور انہوں نے قابل فہم ہونا جو ہے ایک طرح سے وہ سمجھوڑا کرنا ہے عام ذہانتوں سے غیر معمولی ذہانت اپنے آسمان سے نیچے اتر کے صرف قابل قبول ہونے کے لئے اگر اپنے آپ کو قابل فہم بناتی ہے تو یہ خمجھوتا ہے تو حالانکہ یہ بات پوری طرح سچ نہیں ہے دو باتیں ہیں اس میں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے حضرت نظام الدین نولیہ کا وہ شروع میں یہاں پہ بلوکری جو محاشرم کے پاس اخصہ جانے سے پہلے وہاں پر یہ خلجیوں کا دار الخلافہ تھا اس زمانے میں تو وہ وہاں جا کے مسجد میں عبادت کرتے تھے اکیلے تو ایک بار وہ کوئی فقیر آیا ان کے ملفظات میں یہ بیان کیا انہوں نے تو انہوں نے کہا نظام الدین یہاں کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا میں عبادت الہی میں بیٹھا وہاں دنیا سے دور انہوں نے کہا اٹھ خلق کے پاس جا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں اٹھا وہاں سے پھر یہ غیاس پورا کہتے تھے اس کو جو نظام مدین ہے اس وقت تو وہاں یہ خان کا قائم کی انہوں نے تو وہ دراصل غالب کا خلق کی طرف مراجیت تھی وہ جب تک پہلا جا کلام جو تھا ان کا حصہ وہ صرف ذات اور کی انفرادیت کا جشن تھا لیکن بعد میں جو تھا وہ لوگوں سے انسانوں سے ربط میں آنے کا اور ان کی زندگیوں میں شامل ہونے کا ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا تو ہم آج کا ہمارا جو معاملہ ہے وہ جیسے ہمارے بیسے ہوئی ہیں رکھی پسندی کی زمانے میں جدیتیت کی زمانے میں کہ عوام 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 کچھ نہیں ہوتا ہے عوام سے مطلب شاعری واریگا نہیں ہوتا بلکل بلکہ عوام تو ایک طرح سے اتنے کم ذہن لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو شاعری کی جو اعلی ترین کلچر کی جو چیزیں ہیں وہاں تک تو ان کے رسائی ہونے سکتی شاعری بہت محدود چیز ہے لوگوں تک ہونا بھی نہیں چاہیے کہ سو دو سو لوگ اگر ہیں کسی شاعر میں شاعری والے تو بہت ہے لیکن کوئی بھی شاعری کوئی بھی خسن اس کی حفاظت کرنے کے لئے ہوتا ہے اسے حفاظت کی جانی چاہیے اسے بخیرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے لیکن عوام کا معاملہ نہیں لوگوں سے شاعر کتنا بھی انفرادی ہوگا تو انفرادیت میں اگر عام انسانیوں کو شامل کر لیا جائے تو پھر اس کا لہزہ تھوڑا سبدیل ہوتا ہے تو غالب نے یہی کیا کہ پیس 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 سال پچیس سال کے بعد جو ان کی شاعری میں چینج آیا اور پھر یہ کہ خاص طور پر کلکتہ کا سفر جو تھا اس کے بعد تو ان کی آنکھیں بہتر تک کھلیں تو رہے وہ ہمیشہ انفرادیت پسندی اور انفرادیت پسندی ہی آدمی کو اپنا نقش چھوڑنے کی طرف لے جاتی ہے آپ اگر سب میں شامل ہو گئے یا سب کا ہم ساری دنیا کے ہم شکل ہو گئے تو پھر آپ کی شکل کہاں رہے گی صحیح بات نہیں سکتی بلکل صحیح بات اور وہ وہ مزے بھی لیتے تھے مطلب ان کے ہاں وہ آلی نے جو لکھا ہے ان کے بارے میں کمری قفصے گلپل قفصے کپری قفصے رنگ جز نالہ نگاہ نشان جگر سوخت کیا ہے تو انہیں کہا آلی نے پوچھا مرزا سے کیا مطلب ہے اس کے تو انہیں کہا بھائی ایسا ہے جز کیا کہتے ہیں اے نالہ لکھا تھا اے نالہ نشان جگر سوخت انہوں کہا اے کی جگہ جز لگا دو تو مطلب سا ہو جائیں گے انہیں کہا پہلے کیوں نہیں کر دیا تو وہ تو ٹیس بھی کر دے تھے کہ تھوڑا سا چیستان بناو تھوڑا سا لوگوں کا ذہن جو ہے چونکائے لوگ ہاں تو یہ بھی کرتے تھے جان گوش کے بھی کرتے تھے صحیح بات یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلا کا ظہیر آدمی تھا اور اس نے زبان کی ستے پہ بھی جیسا فرح صاحب نے کہا بہت سے بڑے خوبصورت تجربے کیے جو ظاہر ہے اور ایک کمزور ہونے کا احساس آپ کو نہیں ملتا بلکہ وہ پوری توانائی اور پوری قوت کے ساتھ وہ موجود ہے اپنی تخلیق میں اور اب اس کی جو کہیے کہ خلاقی ہے اس کے مظہر اس کے مظاہر جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے چاہنے والوں کی بھی اتنی بڑی تعداد ہے کہ عبد الرحمان بجنوری جیسے آدمی نے تو یہ تقلیق دیا کہ دو آسمانی کتابیں ہیں ایک مقدس وید اور دوسری دیوان غالب تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک انتہا ہو سکتی ہے لیکن بہرحال گرویدگی کا اور مقبولیت کا اور پسندیدگی کا غالب کو لے کے کم از کم لوگوں کے بارے میں یہی معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فرح صاحب سے بلکل کچھ اختتامی جملے اس آج کے سیشن کے لیے ان سے درخواست بڑی خوبصورت اور بڑی پرمغز اور بہت یہ سمجھی کے معلوماتی گفتگو رہی غالب کے اختتامی کلمات کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام فرمائیں تو اچھا ہے وہ غالب کا معاملہ یہ ہے کہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں اور ایک لڑیا ہے لیکن یہ کہ ہمارے اس محفل میں بہت سے اچھے لوگ نجمہ رحمانی آگئی ہیں چھوٹے 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 بہت سے اچھے لوگ بیٹھے ہوں ہیں نوجوان بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں تو اچھا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی روشنی سے اپنے آپ کو امکلام کرنے کا خوش ختمتی حاضل کی آخر میں جو حسطی وجود کے بارے میں انسانی وجود کے بارے میں جو دو شیر ہیں غالب جو میں اکثر پڑھتا ہوں اپنی حسطی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگہی گر نہیں غفلت ہی جاتا ہے فوت فرصت حسطی کا غم کہیں عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو تو اس طرح آج کا یہ پرمغز اور بہت خوبصورت سیشن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے میں کمر رنجی چوہان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہماری طرف سے مبرک بات قبول کریں اور اس سلسلے کو آگے جیسے بڑھانا ہو اسے دیکھ لیں بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی